اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹم کو فیڈرل بارڈ بائیلوجی کی بکس سے ہم ڈسکس کرنے جائیں گے اور یاد رہے یہ ڈسکشن ایم ڈی کےٹ پوائنٹ آف یو سے ہم کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹم the main function of male reproductive system is to produce and maintain sperm male reproductive system کا جو main function ہے وہ sperm کو produce کرنا جو کہ male gamers ہیں اور ان sperm کو maintain رکھنا بھی اس male reproductive system کی ذمہ داری ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں structure of male reproductive system the male reproductive system includes gonads اب دیکھیں یہاں اس میں کہ میں بات کروں پہلے diagram سے تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ male reproductive system کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں gonads gonads جو ہیں یہ جو ہیں وہ تیسٹس ہیں اس کا باقیدہ ایک پورا پیر موجود ہوتا ہے the male reproductive system includes gonads gonads وہ ہوتے ہیں جو gamers produce کریں گے female gonads ovaries male gonads testis اور gonads کے بعد آ جاتے ہیں accessory ducts accessory ducts کے اندر epididymis duck deferens ejaculating duck urethra اب جو ہے اس سے نکلنے والے ہیں یہ تیسٹس تھا نا gonads تھا تیسٹس سے نکلنے والا جو ہے وہ epididymis ہے epididymis کے بعد جو ہے یہ واس دیفرنس ہے اور واس دیفرنس سے یہ سیدھا جو ہے وہ urethra یہ جو penis ہے نا penis جو ہے یہاں سے اس کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ سیدھا یہ urethra میں اگر یہ بیچ میں جو ڈک آ رہا ہے یہ urethra ہے اور یہ پورا جو ہے وہ penis ہے تو یہاں ہم نے اس میں کہا accessory ducts میں epididymis duct difference ejaculating duct آپ دیکھیں بیچ میں یہاں جو ہے یہ ہے ejaculating duct جو reproductive fluid کو باہر secrete کرنے میں help کر گئے یہ ejaculating duct ہے and urethra accessory gland کچھ glands ہیں جس میں seminal vesicle prostate gland bulbo urethral gland accessory gland جو ہے اس میں کیا ہے seminal vesicle آ گیا پھر اس کے بعد آ گیا prostate gland اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹے سے جو dark color سے بنائے ہوئے یہ ہیں bulbo urethral gland یہ تین glands ہیں اور copulatory organ وہ organ جو sperm کو female میں transfer کرنے کا کام کرے گا وہ copulatory organ کہلاتا اور یہ ہے penis یہ ہے یہ آ گیا penis اب جو ہے one by one ہم ان تمام کو جو ہے وہ discuss کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرنے جائیں گے goners میں آ جاتے ہیں testis the testis are male goners testis جو ہے وہ کیا ہے male goners which are situated outside the abdomen abdomen within a skin pouch called scrotum آپ دیکھیں بھئی testis جو ہے male goners ہیں testis کو sperm بنانے کے لئے body temperature 37 degree centigrade سے تھوڑا کم جائی ہے اسیلہ اللہ تعالی نے جو testis male میں جو testis ہیں وہ body سے باہر رکھے ہیں اور ایک pouch ہوتا ہے اس کے اوپر skin کی covering ہوتی جیسے کیا کہتے ہیں scrotum تو یہاں نے کہا جب testis are male goners یہ male goners ہیں which are situated outside the abdomen abdomen کے باہر ہیں within the skin pouch ایک skin pouch ہے تھیلی کی طرح skin کا pouch بنا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں scrotum each testis is divided into 250 to 300 lobules each lobule contain 1 to 40 tightly coiled semi-ferrous tribules اب اگر بات کی جائے testis ہے testis میں کتنے lobule ہیں 250 to 300 بھئی یہ ایک lobule ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہ 5 ہے 6 ایسے کتنے lobule ہیں 250 to 300 200 سے لے کر 300 lobule ہیں each lobule contain 1 to 4 tightly coiled semi-ferrous tribules اور ہر lobule کے اندر کیا ہوتے ہیں semi-ferrous tribules یہ tube کی طرح اب یہ کیا ہے each lobule contain 1 to 4 یا تو ایک ہو سکتے ہیں یا دو ہو سکتے ہیں یا تین ہو سکتے ہیں یا چار maximum 4 ہر lobule کے اندر ایک سے لے کر 4 semi-ferrous tribules ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے کوئل ہوتی ہیں یہ مری وی مری وی مری وی مری وی کوئل 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 جنہیں ہم نے semi-ferrous tribules کا نام دیا اب اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکسیسری ڈک once spermatozoa they move through semi-ferrous tribules بھائی اس کے اندر spermatozoa جو بن گئے جو immature sperm ہیں وہ semi-ferrous tribules سے move کر کے کہایں گے inter a tubular network called reti testis گوزہ سنگیئے گا اگر یہاں ہم ڈائیگرام میں بات کریں semi-ferrous tribules ہیں semi-ferrous tribules کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں network of tubules ہے اور ان network of tubules ہم کیا نام دیتے ہیں ریٹی testis اب اس ریٹی testis سے دیکھیں بھائیں the semi-ferrous tribules inter a tubular network called reti testis for further maturation اب یہاں جی ہے spermatozoa وہ ریٹی testis میں چلے جائیں گے اور وہاں مزید mature ہوں گے the spermatozoa are transported out of the testis by a series of efferent ductules اور یہ ریٹی testis ہے ریٹی testis سے یہ اب کیا ہوں گے بہار نکلیں گے efferent ductules چھوٹی چھوٹی ductules ہوں گے اور efferent ductules مطلب یہ in spermatozoa کو باہر نکالیں گے اور یہ efferent ductules سے اب یہ آگئے ہیں epididermis میں efferent ductules سے یہ کہاں آگئے ہیں epididermis میں پھر سے repeat کر رہا ہوں spermatozoa جو ہے وہ semi-ferrestible جو کہ بہت زیادہ کوائل تھی اور یہ اس سے پھر آگئے ریٹی testis میں ریٹی testis بھی ایک بورا نیٹورک تھا اس ریٹی testis سے ہے epididermis میں تو ہم نے کہاں transported out of testis by a series of efferent ductules the epididermis is coiled on the outer surface of the testis testis کی بلکول outer surface پہ ہوتا ہے the epididermis function in the transport and storage of the sperm اور epididermis کا جو کام ہوتا ہے وہ sperm کو transport کرنا ہے اور اس کو store کر کے بھی یہ epididermis اس کو store کرنے کا بھی کام کرتا ہے پھر اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں epididermis سے آگے epididermis open into another duck called vas deferens epididermis تھا epididermis سے اب جو duck نکلا وہ کیا ہے vas deferens with joined with the duck of seminal vesicles to form the short ejaculating duck اب دیکھو this vas deferens یہ واس دیفرنس ہے یہ کہاں جا کر جڑے گا اگر میں اس ڈیاغرام کو تھو Hof دے کامل کروں تو اندر سے یہ seminal vesicles کے ساتھ کیا ہوں گے یہ واس دیفرنس سہمینل vesicles کے ساتھ کیا ہوں گے یہ جڑے گا واس دیفرنس تھا نا یہ واس دیفرنس یہاں سے سمینل وزائیکل میں گئے تو یہاں میں نے کہا we join with the duct of seminal وزائیکل to form the short ejaculating duct اور ایک ejaculating duct بنائے گا جو ejection کا کام کرے گا here ejaculating duct enter the prostate gland then it empties into urethra اب دیکھو بھائی یہ کیا ہوا یہ یہاں واس دیفرنس یہاں گیا اور یہاں کس کے ساتھ جڑ گیا اب ejaculating duct جو ہوا کس gland کے ساتھ جڑ رہا ہے prostate gland کے ساتھ اور یہ ejaculating duct جو ہے وہ سپرنس کی سیکریشن کو کہاں لے کر آئے گا urethra پر لے آئے گا it empties into urethra urethra میں امٹیز urethra is also called urinogenital duct as it carries urine as well یہاں urethra کو urinogenital duct اس لئے کہتے ہیں male urethra کو not female male urethra کو urinogenital duct اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سپرن بھی لے کر آئے گا اور ساتھ ایسار urine بھی پاس کرنے کا جو کام ہے وہ اسی urethra کا ہے اب بات کرتے ہیں copulatory organ the human penis the human penis consist mainly of tissue that can fill with blood to cause an erection اب یہ جو ہے یہ copulatory organ ہے یہ سپرن کو transfer کرنے کا کام کرے گا اس میں blood جب بہت زیادہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ hard ہو جاتا ہے اور یہ سپرن کو female reproductive tract میں transfer کرنے کا کام کرتا ہے accessory gland کی بات کریں گے a pair of seminal vesicle is located at the junction of spermatic duct and ejaculating duct اب seminal vesicle ہے نا دیکھو بھئی seminal vesicle جو ہے وہ ejaculating duct کے پاس موجود ہے نا اس کا پورا pair دو موجود ہیں تو یہاں میں کہا pair of seminal vesicle is located at the junction of spermatic duct and ejaculating duct the prostate encircled the urethra just below the bladder اب دیکھو بھئی یہ جو پورا ہے یہ پورا urinary bladder ہے اب urinary bladder کے آگے جیسے urethra آرہا ہے تو prostate کیا ہے اس کو encircle کر رہا ہے اس کے around جو ہے یہ prostate gland کیا ہے موجود ہے جسے coppers gland بھی کہتے ہیں it's situated at the junction of ejaculating duct and urethra یہاں میں کہا کہ اب یہ آگیا bulbo urethral gland یہ urethra کس کے junction میں موجود ہے pair of bulbo urethral gland جسے coppers gland کہتے ہیں it's situated at the junction of ejaculating duct and urethra juncture اس کے اندر ejaculating duct اور urethra junction پر جا کے bulbo urethral gland کیا ہوتا ہے پایا جاتا ہے function of male reproductive system کی بات کریں گے the function of male reproductive system in human reproduction is the production of sperm which is called spermatogenesis by male reproductive system کا function ہے وہ سمپل sperm یعنی human gamers جو وہ کیا کرنا ہے پروڈیوس کرنا ہے sperm کی formation جو اس کی ذمہت ہے اب اس کے اندر کون 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 سے ہرمون ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں hormonal control of male reproductive system یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سم board کے اندر زیادہ نہیں بات کو اچھے سے آپ نے دیکھ نا ہے process of spermato genesis is controlled by hormonal secretion from hypothalamus by endocrine system پڑھا ہو ہے na to اس کے لئے hypothalamus سے release ہونے والے hormون اور pituitary gland سے release ہونے والے hormون جو ہیں یہ spermato genesis کو کیا کرتے ہیں control کرتے اب hypothalamus کیا release کرتا ہے hypothalamus already ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں hypothalamus release gonadotrophin releasing hormone which control the release of anterior pituitary gonadotrophin follicle stimulating hormone and luteinizing hormone pituitary gland anterior lobe release hormone follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone ان دونوں کو کون control کرتا ہے hypothalamus release ہونے endotrophin releasing hormone یہ endocrine system کے اندر already ہم پڑ چکے FSH follicle stimulating hormone stimulate spermetogenesis by stimulating the sertoli cell to complete the development of sperm from spermeters اب دیکھیں FSH تھانا anterior lobe of the pituitary gland سے release ہو رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے stimulate کر رہا ہے spermetogenesis یعنی spermetogenesis کے process کو active کر رہا ہے بڑھا رہا by stimulating the sertoli cell sertoli cell جو وہ testis کے اندر موجود ہیں اس cell کے اوپر connect کرتا ہے sertoli cell کے اوپر follicle stimulating hormon یہ md ket کا سوال بن سکتا کہ testis کے اندر پائے تاکہ sperm جو ہے اس کی development مکمل ہو سکے sperm بن سکے the sertoli cell are elongated cell found in the seminiferous tubules of the testis یہ sertoli cell کہاں پائے جاتے ہیں seminiferous tubules کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ testis کے اندر پائے جاتے denourished sperm اور denourished spermatis sertoli cell کا کام ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے sperm کو nourish کرنا ہے یہ کام جو نا یہ اچھے سے یاد دکھنا ہے what is the function of sertoli cell آپ کا کام ہوگا nourished sperm matris sertoli cell کو connect folicle stimulating hormone یہ دو بات یاد دکھ لیوٹنائز hormone stimulates ledic cell to release testosterone ledic cell testis کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کو کون stimulates کرتا ہے لیوٹنائز hormone اور یہ ledic cell تیسٹو سٹیرون تیسٹو سٹیرون causes the growth and development of germinal epithelium to form sperm اور یہ تیسٹو سٹیرون جو ہے یہ growth کروا رہا ہے development کروا رہا اس germinal epithelium کی تاکہ کیا بن سکے sperm بن سکے انہیبین hormone is produced by sertoli cell and serves to control the sperm eto genesis at normal rate اور sertoli cell کیا release کرتے ہیں sertoli cell inhibin نام release کرتے ہیں اور یہ inhibin کنٹرول کرتا ہے کہ spermatogenesis normal rate پہ کنٹرول ہو ضرور سے زیادہ sperm سکے انہیبین کا کام ہے پہ 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 گراغ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ spermatogenesis کے اندر hypothalamus اور pituit gland دونوں کا involvement ہے hypothalamus جو ہے gonadotrophin releasing hormone جو release کرتا ہے جو کہ anterior lob of pituit سے release ہونے دو hormone follicle stimulating اور lutein ائز hormone دونوں کو کنٹرول کرتا folicle stimulating hormone sertoli cell پر جا کے ایک کرتے اور sertoli cell کام ہوتا ہے nor is sperm et lutein hormone جو ہے لیڈک سیل پر جا کے ایک کرتا اور جس کا کام ہوتا ہے testosteron پروڈیوز کرنا اور یہ testosteron جو growth اور development germinal epithelium کی تو یہاں جا کر فیڈرل بورڈ سے ہم نے جو male reproductive system کے topic کو ہم نے discuss کیا اور یہاں جا کے مکمل کیا انشاءاللہ اگلے آنے والے lecture میں ہم female reproductive system کو discuss کریں گو اور اس کے بھی hormonal جتنی بھی concept ہیں ان کو ہم سمدھ دیں گے تو اس lecture کو دیکھنا مات بولیے گا تھانک یو بری مچ اللہ حافظ